اس کے کون ہے ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے ہے تو انڈیا ہی میں نے کل بھی یہ بات بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ انڈیا ہے اور مغربی ممالک کی ہمدردی ہیں چونکہ انڈیا کے ساتھ ہیں خاص طرح پر امریکہ کی اس کو اچھالہ نہیں جاتا ہم انہیں پیسے انہیں نہیں دے سکتے اسلاح ہم نہیں دے سکتے ریٹ ہم ان کی نہیں قائم کر سکتے پھر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں فضولہ وہ کہیں گے آپ وہ کہیں گے کیوں آتے ہیں آپ نواز شریف صاحب تو ان کی صاحب زیادی تو ایک لفظ مودی کے خلاف ان کے مظالم کے خلاف جب ہم نے بہت شہر مچایا کہ انہیں احساس نہیں ہے کشمیر میں قتل ہو رہے ہیں جب آزاد کشمیر میں آپ کو کمپین ہو رہی تھی تو صرف محترمہ مریم نواز نے اتنا کہا کہ نہیں ہمیں اس کا احساس ہے کس چیز کا آپ کو احساس ہے لیکن ابھی بھی افغان ایون طالبان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بارڈر کے پر انڈیویجل وہاں پر گروپس ہیں جن کو وہاں پر بارڈر سے بہت تکلیف فیضا ہے ان کو وہاں پر جو اکراس فیملیز رہتی ہیں وہ اس کے وجہ سی ہے بات ڈے نوٹ ریلائزنگ کہ لانگ ٹام میں یہ دونوں مالک لیے بہتر ہے کہ ادھر سے ہمارے در سے کوئی کراس بارڈر ٹیزم نہیں ہوگی اور انڈیا کے در سے کراس بارڈر ٹیزم نہیں ہوگی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو موید یوسیب ہے ابھی وہ افغانستان کے دورے پر ہے اور افغانستان کے دورے پر ایک بار پھر سے افغانیوں نے جو تالیبانی سرکار ہے اس نے صاف طریقے سے کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور جب تک ہماری استیتی صحیح نہیں ہوتی تب تک ہم ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو کئی نہ کئی جو موید یوسیب کا جو وہاں پہ دورہ تھا اس میں افغانیوں نے موید یوسیب کی بیجتی کیا ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات اس میں یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو بلوچستان یعنی جو بیلے جو کر رہی ہے جو کچھ بھی پاکستان میں کر رہی ہے اب پاکستانی میڈیا کے یہ ماننا ہے کہ اس کے پیچھے نریندر مودی نے بہت زیادہ پیسہ کرچ کیا ہے اور جو سلیپر سیلے اس کو ایکٹیب کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ایک بار پھر سے پاکستان میں بم دھماکہ کریں دوستو اس ویڈیو میں انہی سا ٹوپکوں پر بات ہو رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے بلے لگتار پاکستانی آرمی کو ٹھوک رہی ہے اور ہر جگہ پر بم دھماکہ کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ خوف میں اور جانتی ہے کہ یہ کتنا آگے تک بڑھ سکتے ہیں دوستو ایک بار پھر سے کئی نہ کئی بھارت پر الجام لگانے کی پوری کوشش کری ہے دوستو ویڈیو میں آگے کیور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کہتی ہے مشیر قوم سلامتی موید یوسف صاحب نے کابل کا دورہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جبکہ پاکستان کی سرحد پر کشیدگی پائی جا رہی ہے اس طورے کے اہم مقاصد کیا ہیں اور کیا خاص طور پر کل ادم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا اس میں کئی پہلو ہیں معاملے کے ایک تو یہ ہے کہ طالبان کا اس طرح سے پورا کنٹرول نہیں ہے اس کی ریایت انہیں دی جا رہی ہے انہیں سمجھایا بھی جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان واحد ریاست ہے جو آپ کے مدد کر رہی ہے اور آپ کو کچھ کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ سیریس لگتے نہیں ہیں یعنی جتنا ان کا کنٹرول ہوتنا بھی نہیں کر رہے یہ تو وہ کر سکتے ہیں کہ اعلانیاں مضمت کریں اس کی اور کوشش شروع کریں اور کچھ نہ کچھ پاکستان کو اتمنان دلائیں اور میرا یہ خیال ہے کہ فوری طور پر اگر وہ حکم دیں تو نیچے سے تو کیٹر تو ایک ہی ہے اکٹھے مل کے وہ لڑتے رہے ہیں ایک جیسے ان کے نظریات ہیں تو وہ فوری طور پر اس کی تعمیر نہیں ہوگی یہ ایک مشکل مرحلہ ہے ذرا پیچیدہ ہے ویسے تو پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف جو بڑی جنگ تھی پہ تو جیت لی ہے آپ کو یاد ہے کہ ڈیرہ بگتی میں اور اس کے اردگرد کے اضلاع میں بتا وصول کیا جاتا تھا پاکستانی پرچم نہیں لہرائے جا سکتا تھا اور پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے خود آزادہ نہ سفر کیا بغیر کسی محافظ کے زیارت تک کا کوئٹہ سے اور چودہ اگست کو ایک ایسا جشن برپا تھا کوئٹہ میں کہ ٹریبل کرنا مشکل تھا کوئی لاہور میں اور کراچی میں اور کوئٹہ میں کوئی امتیاد نہیں کیا جا سکتا تھا یہ صورتحال ہے اس میں یعنی پیچھے اس کے کون ہے ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے ہے تو انڈیا ہی میں نے کل بھی یہ بات بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ انڈیا ہے اور مغربی ممالک کی ہمدردی ہیں چونکہ انڈیا کے ساتھ ہیں خاص طرح پر امریکہ کی اس کو اچھالہ نہیں جاتا آپ دیکھئے نا پادریوں پر حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے جیسے صاحب ان سے کیا لینے گئے ہیں جب ان کے ریٹی نہیں ہیں ان کے لوگ جو ان سے خوش نہیں ہیں وہ بے بس ہیں ان کے پر تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں تو جب ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو ہم پھر ان کے پاس کیا لینے جاتے ہیں نہیں جانا تو آپ نے آپ کو ان سے بہت زیادہ اچھے طالب نہیں ہم انہیں پیسے انہیں نہیں دے سکتے اسلاح ہم نہیں دے سکتے ریٹ ہم ان کی نہیں قائم کر سکتے پھر ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں وہ کہیں گے کیوں آتے ہیں آپ نہیں نہیں ان کے یہ بات نہیں ہے پاکستان یہ بھی بتا جانے کی بتائے گا ہم نے ابھی آپ کے لئے کیا خوش کیا ہے اپلی کانفرنس کی ہے اور ہمارے اب یہ تافہ زیادہ اور اس کے لیے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو انٹیلنس شیئرنگ کر سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر وہ تو لوگ ہے تاکہ ان کے خلاف ہم ان کے علاقے میں جا کے اگر ان کے ریٹ نہیں ہے تو ہم جا کے سرجیکل سٹرائک نہیں کر سکتے ہم بھی نہیں کر سکتے فرینڈلی سرجیکل سٹرائک وہ کہیں آپ خود آ کر اپنے دشمن پکڑ کے لے جائیں ہمیں کوئی اطراز نہیں 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 ایسے نہیں وہ پاکستان بسرط پرات نہیں کرے گا لیکن ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ایریاز میں ان کی کانسٹریٹیشنز ہیں ان کی وہاں پر ہے آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی اب ہی ہم آپ سے افراد کرتے ہیں ہمارے لئے بہت مسائل ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر ہمارے ملک میں ہوگا باقی ممالک میں بھی ایسے ہوں گے الٹیمنٹی الکائدہ اور اگر جائش بھی یہاں پر دوبارہ کونسٹریٹ کرنا اس سے آپ کو کیا مسائل ہوں گے دنیا کے کیا مسائل ہوں گے امریکہ کیسے ناراض ہوگا ابھی 350 ملین ڈالر انہوں نے ریلیس کیا ہیں وہ بھی انہوں کو دے رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن اس کے لئے ابھی یورپین کنٹریز بھی اپنا وہاں پر سفارت کھانا کوری میں لیمیٹڈ مین پار تو حالات بہتر ہو نہیں یہ پاکستان کی کابشوں کے وجہ سے وہ مانتے تو نہیں ہیں اگر وہ مانتے ہوں تو اور چاہیے ہی کیا ہے ہمیں کیا حاصل ہوا اس سارے میں سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو دماغے پھر شروع ہو گئے ہمارے ہاں تو لاہور انارکلی میں پھر دماغہ ہو گیا پنڈی میں ہو گیا روزانہ ہم ٹویٹ سن کے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے وہاں امبوش کیا وہاں امبوش کیا جوان ہمارے دوبارہ شہید ہونے شروع ہو گئے ہم جس ٹراما میں سے نکلے تھے واپس اس ٹراما میں جا رہے ہیں طالبان کے آنے کے بعد گفتگو میں یہ بھی بتایا جب آپ نے کشمیر کی بات کی کہ جو مغربی میڈیا ہے یا مغرب ہے اس کی تمام ہمدردیاں اس وقت بھارت کے ساتھ ہیں تو ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان سے کشمیری حکومت کوئی توقع نہ رکھے بلکہ عالمی دنیا کو اس معاملے کے اوپر توجہ ڈالنی چاہیے یہ کیسا مزاق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے ہیں وہ تو کسی سے بھی کوئی توقع نہیں ہے مولانا فضل الرحمان جب دس برس رہے ان سے بھی کوئی توقع نہیں تھی اور اپوزیشن سے بھی کیا توقع ہے کوئی سمینار کیا کسی نے کوئی جلوس نکالا کوئی جلسہ کیا کوئی پنفلٹ شاپا کوئی اپنی تقریروں میں آج سرگوزہ میں جلسہ تھا بلاول صاحب کو انہوں نے کوئی بات کی کوئی بھی نہیں کرتا کشمیر کے بات تو اپوزیشن اور نواز شریف صاحب تو ان کی صاحب زیادی تو ایک لفظ مودی کے خلاف ان کے مظالم کے خلاف جب ہم نے بہت شور مچایا کہ انہیں احساس نہیں ہے کشمیر میں قتل ہو رہے ہیں جب آزاد کشمیر میں آکھے کمپین ہو رہی تھی تو صرف محترمہ مریم نواز نے اتنا کہا کہ نہیں ہمیں اس کا احساس ہے کس چیز کا آپ کو احساس ہے احساس تو عمل میں ظاہر ہوتا ہے گفتگو میں نہیں ہوتا اور ہماری حکومت نے کیا کیا ہے جی بھئی بین الاقوامی سفارتی مہم چلانی چاہیے تھے بھرپور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا کیا ہے بھئی آپ باتیں کرتے ہیں کرتے تو اس کے لئے کچھ نہیں اس میں تو سب کا حال ایک ہی جیسا ہے اور مولان بھلو رحمان نے دس برس میں کچھ بھی نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کچھ کیا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل ہندوستانی سپیشل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے انٹرنیشنل اور پاکستانی میڈیا سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں